پانی کو چیک کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے ہمارے مشتریف لوکیلٹی سے پانی کی سیمپلنگ کی جاتی ہے پمپنگ اسٹیشن پہ اور شہر بھر میں جو ہے نا وہ ایک روز مرہ کا ہمارا روٹین ہے کہ ہم اس کو چیک کر کے اس کے ٹی ڈی ایس کو اور اس میں موجود کیسی خزم کے بیکٹیریا کی نشاندی کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے سافر سے کلورین کی جو ڈوز ہے وہ فیکس کر رہی ہوتی ہیں ہماری جو چیف کیمسٹر ہیں دوسری بات جو آپ نے لیاری کی بات کی دیکھئے صرف پانی ہی جو ہے وہ امراض کا باعث نہیں ہے اور بہت سارے فیکٹرز ہیں کہ صحت اور صفائی کی دیگر مسائل ہیں کھانے پینی کی چیزیں ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہر بات صرف پانی کی کنٹیمنیشن پہ ڈال جینا ٹھیک نہیں ہے لیاری میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پانی میں ایک زمانے میں بڑا خوفناک بہران تھا لیکن نائنٹی سیکس میں اس میں ایک سی او ڈی سے ایک تھرٹی تھری انچ کی ڈیڈیکیٹڈ لائن جو ہے چاکی وارڈا اور اس کے جو ایڈجواننگ ایریاس تھے اس کے لیے دالی گئے لیاری کے لیے اس کے بعد پچھلے تین چار سال پہلے بھی اس کو اضافی پانی ملی جو ندی ہے اس کے ذریعے جو لیاری ندی کے ٹرنک میں ڈالی گئے اور وہاں اصل شکایت پانی کی کمی کی تھی جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت حد تک ٹھیک ہو گئی ہے اور وہاں کنٹیمنیشن کی شکایت کبھی کبھی آتی ہیں کسی ایک آدھا پاکٹ سے جس کو ہمارا جو عملہ ہے روٹین میں لیتا ہے پانی کی کمی سے ایک سواگ مجھے یاد آیا ہے ایکشلی اس کے دو پارٹس ہیں پہلی بات ہے کہ کئی ایس تی کے ساتھ کافی آپ کی تسل رہتی ہے کہ if there's not a payment of the bill to KSE تو electricity کی سپلائی بند ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے even the sewerage کی جو پمپنگ مشینز ہیں they are not working which is extremely dangerous پانی تو آپ ٹینکر کے تروں میسر کر سکتے ہیں لیکن what do you do about the sewerage آپ نے جو سوال کا خودی جواب دے دیا کراچی کے خاص طرح پہ جو ساہود کے علاقے ہیں جس میں میں کلیفٹن اور اول شیٹی وغیرہ کو شمار کرتا ہوں اس میں تھوڑی سی سیویج کی شکایت زیادہ ہیں اور میں اس کو وارٹر بورڈ تسادم والی بات نہیں کرتا لیکن وہ جو کیسی کا بہران ہے اور جو آپ کو یہ بات معلوم ہے کراچی وارٹر سیویج وورڈ نسیو لوگوں کو پمپ کے ذریعے پینے کا پانی فراہم کرتا ہے بلکہ سیویج وارٹر بھی جو ہے ہم اس کو پمپ کر کے سمندر کی طرف پھینک رہے ہوتے ہیں تو جب وہ لائٹ چلی جاتی ہے اس کا داروانیاں بڑھ جاتا ہے تو وہ مین ہول جو ہیں وہ اور فلو ہو جاتے ہیں وارٹر بورڈ نے اس کے لیے اپنے طور پر جنیٹرز کا بھی بندوبست کیا ہے اور میکسیم جگہوں پر الحمدللہ وارٹر بورڈ نے جنیٹرز انسٹال کر دی ہیں اور اس پر کسی حد تک قابو پالیا گیا ہے وارٹر بورڈ نے اب وہ میکنیکل سوپنگ کا تاریخہ بھی نکالا ہم ہاں پر مشینی بھی ہیں سیکشن اور جیٹنگ مشینی بھی ہیں جو ہم نے اسپین سے مانگائی ہیں اور وہ شہر بر میں جو ہے میں چالیس کے لگ بر پچاس کے لگ بر میرا خیال ہے کہ کنٹامنیشن کی شکایات اتنی نہیں ہیں اور اس کی ریزیننگ بھی تھوڑی سی من دینا چاہتا ہوں میں آپ کے توسط سے جیسے کہ میں نے بتایا کہ اور بہت سارے ازباب ہیں اس میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ لوگ غیر خانونی کنیکشن کرتے ہیں جب غیر خانونی کنیکشن کرتے ہیں تو وہ کسی جو ہنرون آدمی نہیں ہوتا ہے نون پروفیشنل آدمی کو لاکے جو ہے وہ چپل اوپل لگا کے اس کو ٹھوگ ریتے ہیں کنیکشن جب غیر خانونی طریقے سے کنیکشن لگے گا وہ ٹیکنیکل طریقے سے نہیں لگے گا تو وہ کنٹامنیشن کا باعث بنے گا تو یہ شہر میں بڑی شکایت ہے کہ لوگ اپنے تائیں جو ہے وہ وارٹر کنیکشن کر لیتے ہیں اور وہ ایک بڑا سبب ہوتا ہے وہ آخر تک جس دن سے کنیکشن لگتا ہے آخر تک ہوتا ہے اگر آپ وارٹر بوٹ کے ذری اس کنیکشن لگتا ہے تو وارٹر بوٹ کے پروفیشنل لوگ ہیں اس کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو ٹھیک طریقے اسلام علیکم بلکل فرمائیے کرانچی کے شہریوں کو لائنوں کے ذریعے تو پانی سپلائی ہوتا نہیں ہے وگر ٹینکر کے ذریعے پانی بڑی مقدار میں مافیا ہے وہ سپلائی کرتی ہے اور غیر کانون یہ ہائیڈن سے کرانچی کے بہت بڑی تعداد میں موجود ہے اس کے خلاف کیا کروا ہی ہو دیئے اچھا آپ کہتے ہیں کہ لائن کی طرح پانی نہیں مویسر ہوتا لائنوں سے پانی نہیں آتا مگر ٹینکروں کے ذریعے پانی جو ہے مافیا بڑی مقدار میں سپلائی کرتی ہے یہ کس بلوک میرے تھے نورٹ کے آپ کونسے ایریا میں نورٹ کی کونسے ایریا میں کونسا بلوک سیکٹر کونسا ہے سیکٹر فائی پہل بھیجی اچھا میں جناب سے کہنا چاہوں ہوں کہ زلہ وستی جو کہلاتا ہے کراچی کا نورٹ نالباد اور نورٹ کراچی میں کسی خصم کا ادروائز پانی کا بہران نہیں ہے کہ تھیری کی تکمیل کے بعد ان علاقوں میں گلبرگ میں نورٹ نالباد میں نورٹ کراچی میں بہت حد تک پانی ٹھیک ہوا ہے لیکن کبھی کبھی کسی وال کی خرابی کے وجہ سے کسی پم کی خرابی کے وجہ سے کوئی وقتی طور پر شکایت ہو سکتی ہے لیکن ٹینکرز کا ایشو ہے کراچی میں جو قانونی ہائیڈنڈ ہیں اس کے علاوہ غیر خانونی ہائیڈنڈ بھی ہیں کراچی وارٹنی سیویلی بورڈ اپنے طور پر غیر خانونی ہائیڈنڈز کو ریموو کرتا رہا ہے لیکن اس میں کوئی پراپر خانون سازی نہ ہونی کے ویسے میں آپ بتا ہوں 234 کی 234 کی سی لگا کر جو ہے نا وہ نون بیلے 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 افنس ہے شام میں چائے پی کے وہ آدمی چل رہتا ہے وارٹر بورڈ نے میڈیا کی معرفت کئی بڑے آپریشنز کی ہیں غیر خانونی ہائیڈنڈ کی خلاف ان کو بند کیا گیا ہے لیکن میں یہ بات کہہ سکتا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہ علاقہ پولیس اور ان کا تعاون نہیں ہونی کے ایسے وہ ایک دو دن بعد دوبارہ کھل جاتے ہیں یہ جو ٹینکر مافی آئے اس میں مجھے یاد ہے پچھلے سال بھی بڑا پرابلم ہوا تھا کہ سنا یہ ہے کہ وہ لائن کا پانی خود بند کر دیتے ہیں تاکہ ٹینکر کی آپ کو ضرورت زیادہ ہو پھر ٹرانسپورٹ کی ہرتال ایک دفعہ ہو گئی تھی تو پانی ہمارے گھر میں دو تین دن آیا ہی نہیں تھا لائن کا پانی بھی آپ کو بعض دفعہ لگتا ہے کہ دوسرے لوگ آپ کی لائن میں سے پانی سک کر رہتے ہیں پانی سک کر رہتے ہیں نہیں دیکھے غیر خانونی ہائیڈن جو ایک نیو سینس اپنے جگہ پہ وہ بالکل ہے اور وارٹ بورڈ گاہ بگاہر ان کے خلاف ایکشن بھی لیتا رہتا ہے لیکن کراچی میں چلنے والے تمام خانونی اور غار خانونی ہائیڈن کی تعدادہ کراچی میں کیونکہ اس قدر پانی کی ضرورت ہے مینک ہوتا ہے کہ پچپن اور پینسٹھ کر رہ گیلن پانی ہم اس کو کراچی کو سپلائی کر رہتے ہیں نمبر ای کانٹ امیجن سا چھوٹی سی کمیشن برکی کر رہتے ہیں میں آخری بات سمیں گے دو کہ تینکر سے جو پانی سپلائی ہوتا ہے وہ کراچی میں پمپ ہونے والے پانی کا دو فیصد سے زیادہ نہیں ہوتا بلکہ ایک فیصد ہوتا ہے وہ کتنے ہی کئی ہزار ٹینکر بھی چلیں لیکن وہ کیا ہے کہ سنتی ترخی کے لیے اور باز دور کے فیلیٹ سسٹم میں جہاں چھوٹے کنکشن ہوتے ہیں تو وہاں وہ پوری ضرورت نہیں ہوتی کسی جگہ کوئی بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے تو تینکر اس ضروریات کو پوری کر رہا ہوتا ہے اوکے بات نوٹ کیا آپ کا آپ دیپنڈنٹی ہندر پرسینٹ اس کیوپر چھوٹی سی بریک لے لیں then we'll be right back ایم ڈی آف دہ کراچی ووٹر ان سورج وارڈ میز باودین صریر صاحب ہمارے ساتھ ہیں بریک سے پہلے بہت سارے لوگوں کے کنسرن سے کچھ ایک بات آپ جواب دے رہے تھے تو اٹا گیتی میرے ذہن میں کہ جو سورج کا پانی ہے وہ سمندر میں ڈال دیا جاتا ہے تو اس سے پولوشن اور انوارمنٹ کو نقصان نہیں پہنچتا ہے جی یقیناً ہے اور کراچی وارڈ ان سورج بورڈ نے اس پہ کافی ورکنگ کی ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ کراچی میں سورج وارڈ بورڈ کے اپنے فانینشل کنسرنس کی وارڈ بورڈ پانی کے بہران پہ زیادہ توجہ دیتا رہا ہے جتنے ترقیاتی کام ہوئے ہیں ٹاؤنز میں یا شہر میں ڈرنگ میں وہ سب پانی پہ ہوئے ہیں لیکن وارڈ بورڈ کے فیلحال تین اگزیسٹنگ جو ہیں ٹریٹمنٹ پلانٹس ہیں جو ایک سو پچاس میلین گیلنٹ کو پانی ٹریٹ کرتے ہیں اور بھیجتے ہیں لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ کراچی میں فیلحال تقریباً چالیس کروڑ گیلنٹ پانی جو ہے وہ ان ٹریٹیٹڈ جو ہے وہ ہم سمندر کی نظر کر رہے ہیں اور سمندر کے اندر جو لائف ہے وہ بھی ختم ہو جائے جسے سمندر آلودہ ہو رہا ہے اور ابھی حیات کو اس میں خطرہ ہے جس سے ہمارا جریکی لنک ہے لیکن وارڈن سیویل بورڈ نے اس کے لئے ایک تبیل رمیاد منصوبہ جو ہے گیٹر کرنچی سیویل پلان جو ہے وہ ترتیب دیا ہے اور وہ ایکنک سے منظور ہو کے اس تقریباً ٹیک آف پوسیشن پر ہے جس کے تحت کراچی میں پانچ پچاس کروڑ گیلنٹ پانی جو ہے روزانہ ٹریٹ کر کے سمندر میں پھینکا جایا ہے آپ یہ بھی بتا رہے ہیں تبھی مجھے کہ نمکین پانی کو میٹھا بنانے کا یا جھنکبل بنانے کی تقویز ہے جی ہاں اس میں چونکہ کراچی کے لئے جو دریائے سن سے پانی کا کوٹا جو ہے وہ چونکہ قتم ہو چکا ہے کیتری کی تکمیل کے ساتھ ہی تو ایک تو سن گورمنٹ سے اپیل کی ہوئی ہے کراچی وارڈن سیویل بورڈ نے کہ پانی کا کوٹا جو ہے کراچی کے لئے بڑھائے جائے کیونک کراچی میں بورا پاکستان آباد ہے دو کوڑ سوڑ دو کوڑ کی آبادی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وارڈن سیویل بورڈ جو ہے وہ اس نے کچھ ایمو یو سائن کی ہیں کہ دنیا میں جو اب یہ ڈی سیلنیشن کی جو ٹیکنالوجی عام ہوئی ہے اور نسبتاً جی ہاں تو اس کے لئے ہم نے پچاس میلین گیلن کے دو منصوبوں پر ایمو یو سائن ہوگا ہے لیکن وہ کچھ لانگ ٹرم پلان لگ رہا ہے وہ ابھی دو تین سال اس میں لگتے ہیں اگر وہ میچور ہو جائے اس کا فائننشل کلوز ابھی باقی ہے لیکن کورنگی کے مقام پر وہ ایک ہم پلان جو ہے وہ انسٹال کرنے کی کوششی کر رہا ہے ٹائم فور ون کولر ای بلیب زفر فرم کراچی کا فون ہے ہلو ہلو اسلام علیکم زفر اسلام علیکم جی فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو میں مزوہ صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں کہ وارٹر بورڈ کی تاریخ میں پہلی بار جو ہے کوئی پروفیشنل آدمی جو مہین کا کوئی ادارے کا بلازم تھا وہ ایم ڈی بنا اور دوسری مبارک بات اس بات کی کہ گزشتہ دس سالوں میں پہلی بار جو ہے تنخواہیں جو ہے وہ اکتیس تاریخ کو ادا کر دی گئی ہیں جو بہت بڑا لگتا ہے یہ انتوائی ہیں کوئی جو بہت خوشور ہیں لیکن یہ حقیقت ہے اچھا واقعی اچھا یہ بتائیے کہ کے ساتھ آپ لوگ کا کافی ڈسپیوٹ ہے جس کا بھی ہم نے ذکر بھی کیا تھا کوئی فائنانشل کرائیس میں ہے وارٹر ان سوریج بورڈ کوئی نائن عرب روپے جی ہاں وہ وارٹر بورڈ کا ڈسپیوٹ ہے میں تھوڑا ساپ کو بتاؤں کہ کراچی وارٹر ان سوریج بورڈ جو عام شہری کو آپ نے یہ پانی کا جو گلاس پیا ہے یہ تھرڈ اسٹیج پمپنگ کے بعد آپ کو ملتا ہے کراچی میں ٹو سیونٹی ایڈ پمپنگ اسٹیشن جو ہیں وہ وارٹر پمپنگ اسٹیشن ہیں اور بیس سے زیادہ پمپنگ اسٹیشن جو ہے وہ سی ویش کے پانی کے لئے مقتص ہیں کراچی میں کسی بھی ایک ویسنٹی پہ یعنی کہ جہاں آپ کا آفس ہے مجھے یقین ہے کہ یہاں جب پانی آتا ہوگا تو چار دفعہ جو ہے وہ پانی پمپ ہوتا ہے پہلے دھابیجی سے ہوتا ہے پھر پپری سے پمپ ہوتا ہے پھر وہ کسی علاقائی پمپنگ سٹیشن سے ہوکے ہوکے آتا ہے کراچ ایک ایسی وارٹر بورڈ کو نو قسم کے ٹیریف جو ہے اس کے جدیے چارج کرتا ہے اور ہر دفعہ ہم اس ٹیریف سے گزرتے ہیں اے ون اے ٹو ڈی ون ڈی ٹو تفصیل بہت زیادہ ہو جائے گی لیکن آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وارٹر بورڈ کی جو ماہانہ آمدنی ہے وہ تیس سے پہنتیس کروڑ روپے ہے جبکہ وارٹر بورڈ کا جو کیسی کا بھی ہے وہ تھائٹی سکس کروڑ روپے کا ہے یعنی کہ ہماری سیلریز اور ہمارا جو کلورینیشن اور ہماری جو فیلٹریشن ہے وہ خرادہ اپنی جگہ لیکن وارٹر بورڈ کو کوئی سبسیدائز ٹیریف جو ہے وہ کیسی نہیں دیتا وارٹر بورڈ ایک کمرشل ٹیریف جو ہے وہ دیتا ہے تو اس کی وے سے ظاہر ہے کہ پریس اب بھی ایک آئیے کولر ایک آئیے کولر ایک آئیے کاراچی ندیم ہیلو مالیکم والیکم السلام ندیم جی کیا پوچھنا چاہیں گے آپ بلکل خیالیت سے پہلیت سے جی جی فرمائیے مزبا صاحب یہ میرے کو علیہ جی جی علیہ جی فرمائیے جی مزبا صاحب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کاراچی کو اتنا ساف پانی دیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ یہ جو کاراچی کو اتنا ساف پانی دیا جاتا ہے تو اس کے علاوہ جو میننال وارٹر کی جو کمپنیاں ہیں ہمارے آپ نے ٹی وی کی آواز ہرکی کر کے بات کریں گے تو زرکا زیادہ جلدی بات ہو سہے کھیں گے میرے یہ اینکہ رہا ہوں میٹم جس طریقے سے کاراچی کو سافپانی دیا جاتا ہے یہ وہ کمپنیاں ہیں جو لوکلز کمپنیاں کم سے قم ان کو بند کر آئے جاں یہ آیا کہ ابھی کچھ دیلوک اوکی اوکی ای کچھ کہ میں فوڑا چاہوں گا جس کلچر بن گیا ہے اور میں پھر آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ابھی آپ مجھے نہیں معلوم کیا آپ کا پانی مجھے جو دیا گیا ہے آپ اس کو بالکل ٹیسٹ کر سکتے ہیں وارٹر بورٹ نے سیمپلنگ یونٹ بنائے کوئی آم شہری بھی وارٹر بورٹ کے کسی بھی آفیس پہ اسٹرلائز بوٹل میں اگر وہ پانی کا سیمپل چیک کرنا چاہے تو بالکل چیک کر سکتا ہے کارساس پہ جو میرا آفیس ہے وہاں بھی بارہ گھنٹے کے لیے ہمارے آفیس کھلے رہتے ہیں لیکن یہ ذمہ داری وارٹر بورٹ کی نہیں ہے یہ جو غیر خانوی طریقے سے پانی کو بیچ رہے ہیں بارٹر وارٹر بیچ رہے ہیں یہ زیادہ تر لوگ اس میں غیر خانونی ہیں ان کا پانی وارٹر بورٹ سے زیادہ غیر میں آری ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں اور یہ محکمہ ہیلتھ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان لوگوں کو چیک کرے کہ یہ پانی کہاں سے لیتے ہیں ان کا کرائیٹیریا کیا ہے اور کس فرمول کے طریقے پانی بھیج رہے ہیں ساری کنسرنز اور جو ہم جن چیزوں پر توجہ آپ کی علانہ چاہ رہے تھے اس میں کچھ باتیں ہم نے کر لی ہیں کچھ ہمارے جو ویورز ہیں ان سے آپ کے کوئی کنسرنز یا التجا یا کچھ ہے جو آپ شیئر کرنا چاہے رہے ہیں بلکل میری بلکل سے وارٹر بورٹ سے لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں وارٹر بورٹ کو اہم طور پر تنخید کا نشانہ بھی بناتے ہیں اور وہ ہماری لئے اچھا ہوتا ہے کہ ہم اس پہ تھوڑی سو اس میں ریفارمز بھی لے گی آتے ہیں میں کچھ باتیں جو ہیں عوام سے کرنا چاہوں گا کہ ایک تو آٹر وارٹر کنسرویشن پر وارٹر بورٹ کام کر رہا ہے عام طور پر جہاں پانی اویلیبیل ہے وہاں پانی ضائع بہت ہوتا ہے میری گزارش یہ ہوگی تمام مکینوں سے کہ وہ پانی کے ضائع کو روکنے کی کوشش کریں عام طور پر جہاں پانی ہے آپ دیکھیں کہ انڈرگراؤنڈ ٹینگ جو ہے وہ لی کر رہا ہوتا ہے اور ہے ٹینگ لی کر رہا ہوتا ہے اور میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں جو سسٹم ہے کہ ہر گھر میں کم از کم دو تین ٹوٹیاں وہ ضرور لی کرتی ہیں یہ تھوڑا تھوڑا پانی اگر ہم اس کو کنزف کریں گے اس کی فائد کریں گے تو یہ بہت دو وٹر ان دہ ہاؤس ایون ہاؤسپیٹر میں آپ دیکھ رہے ہیں اداروں میں دیکھ رہے ہیں کہ جیسے لوگ لائٹ کھل گئے